ہالیلویا آج سبح سبح پھر بہت سردی ہے تو میں رضائی میں ہوں تو رضائی میں سے آپ کو خوش آمدید تو ہم بات کر رہے ہیں دیلی لائف ویڈ جیزس میں تو دیلی لائف ویڈ جیزس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور وہ ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو روز مرہ زندگی کی ہیں خدا مجھے سکھا رہا ہے آپ بھی سکھئے میرے ساتھ مل کر کیونکہ خدا کے قرام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تاکستان میں ان لومڑی بچوں کو پکڑو جو تاکستان کو خراب کرتے ہیں اب یہ تاکستان جو ہے ہماری زندگی کا تاکستان ہے وہ چھوٹی چھوٹی لومڑیوں سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہیں میں آج صبح مجھے بڑی سردی لگ رہی تھی اور میں نے مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ رضائی میں نے کمبل لیا ہوادہ نیچے اور اوپر رضائی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کدھر سے آ رہی ہے اور میں لیٹی رہی لیٹی رہی لیکن وہ چین نہیں آ رہا تھا مجھے سردی لگ رہی تھی تو خداون نے مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ مجھے سمجھاتا ہے کیونکہ خداون جب زمین پر تھا تو وہ تمسیلوں کے ذریعے بات کرتا تھا تو مجھے بھی چھوٹی چھوٹی دنیا کی جو چیزیں ہیں جیسے اس وقت وہ مثالیں دیتا تھا دنیاوی چیزوں کے اور بڑی بڑی حقیقتیں سمجھاتا تھا اسی طرح سے وہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے اور جب مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہاں سے ہوا آ رہی ہے تو خداون نے مجھے کہا کہ جہاں پہ تم نے ٹک کی ہوئی ہے رضائی ایسے لیتے ہیں اوپر تو ایک سائٹ پہ بھی اور دوسری سائٹ پہ بھی خداون نے کہا جہاں سے ٹک کی ہوئی ہے اندر کی ہوئی ہے وہاں سے دیکھو وہاں پہ بیس میں پرابلم ہے جو تمہاری بنیاد ہے تمہاری بیس ہے وہاں پرابلم ہے وہاں سے ٹھیک کروگی تو پھر سردی نہیں لگے گی وہ سراخ جو اس کو بند کروگی جہاں سے ہوا آ رہی ہے تو پھر تمہاری سردی نہیں لگے گی اب خداون ان چیزوں کے ذریعے مجھے بتا رہا تھا اور جب میں بند کرنے کو اٹھی وہ ٹک کرنے کو دوبارہ کھول کے ٹک کرنے کو اٹھی تو میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی تو وہ اس کے زیب کھولی تھی میں جیکٹ پہن کے لیٹی ہوئی تھی میں نے اس کے زیب کھولی ہوئی تھی خداون نے مجھے کہا پہلے اپنے جیکٹ کی زیب بند کرو مطلب پہلے اپنا آپ دیکھو یہ خداون مجھے سمجھا رہا تھا میاں بیوی کے ریلیشنز کے بارے میں کہ کس طرح سے ایک لائف جو ہے میاں بیوی کی وہ برباد ہو چاہتی ہے وہ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کھلزام دیتے رہتے ہیں میاں کہتا ہے کہ بیوی نے کام خراب کیا ہے یہ ایسے کرتی ہے اور جو ہے بیوی کہتی ہے کہ شہر نے کام خراب کیا ہے اور اس طرح سے وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے پر کھلزام لگاتے ہیں لیکن خداون نے جیسے کہ مجھے بتایا کہ بیس کہاں پر ہے آپ کی جب شادی ہوئی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش تھے پہلے پہلے دینوں میں اور بڑی محبت کرتے تھے لیکن وہ کونسی چیز ہے کونسی کونسی ایسی بات ہے جس سے آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی اور اندر اندر نفرت شروع ہو گئی وہ کونسی چیز ہے اس مازنی میں جائیں اس چیز کو پکڑیں اور وہاں سے اسے ختم کریں بہت دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان سے آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے اس لیے آپ غور کریں کہ وہ سراخ کہاں ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے یا میرا شوہر اچھا نہیں ہے وہ کونسی ایسی بات ہے اور سب سے پہلے جیسے خدا نے مجھے کہا اپنی جیگر کی زب بند کر تو پہلے اپنا حال اندر سے دیکھیں کہ آپ جو ہیں پہلے اپنے آپ کو درست کریں دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو پہلے درست کریں اگر آپ رضائی میں اسی طرح پڑے رہیں گے تو سردی سے آپ کا برا حال ہو چاہیے گا لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سردی نہ لگے تو اٹھ کر رضائی ٹھیک کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا تاکہ آپ کی زندگی جو ہے خوش گوار ہو پہلے جیسی اور جب آپ اس سراخ کو بند کریں گے جہاں سے نفرت آ رہی ہے اور تو آپ کی زندگی جو ہے پہلے جیسی ہو جائے گی اور خدا انہوں نے آپ کو برکت دے گا اور یہ پہلے جیسی آپ جو ہے محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارے گے بعض اوقات میاں میمی میں سے کسی ایک کا قصور ہوتا ہے بعض اوقات دونوں کا ہی ہوتا ہے اس صورت میں سمجھائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو بیوی ہے وہ شہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ایسے حالات ہوتے ہیں اور بعض اوقات شہر بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ وہ رہا ہی نہیں جا سکتا تو اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی خدا ان کا کنام چاہیے ہے اگر آپ رہنمائی چاہتے ہیں تو جیسا خدا ان مجھے گائیڈ کرے گا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا چینل ہے ورشپ چینل اس پر آپ مجھے میل کیجئے میں آپ کو ایڈرس دے دیتی ہوں جیسوس ورشپس 25D at the rate of gmail.com جیسوس ورشپس 25D at the rate of gmail.com